آج کا جو میرا بیان ہے وہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی اور آپ کے مشن کے حوالے سے میں چند باتیں کروں گا دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سن سنا کر عمل کی تفیق تا فرمائے موزر سامین و آزرین آلہ حضرت ایسی عظیم ہستی ہیں جن کا وصال اسی سفر کی مہینے میں ہوا سفر کی چھپیس طریق کو جمعہ کا دن حد تھا اور جمعہ کی نماز کا وقت تھا جس وقت آلہ حضرت دنیا سے گئے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ انڈیا کے موجودہ جو سوبہ ہے اتر پردیش اس کا ایک علاقہ ہے شہر ہے جس کو بریلی کہا جاتا ہے وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور جنگ ازادی اٹھارہ سو ستاون سے ایک سال پہلے اٹھارہ سو چھپن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں پر چار سال کی عمر تھی کہ جب آپ نے قرآن مجید مکمل کر لیا اور اس کے بعد دین پڑھنا شروع کر دیا جس عمر میں ہمارے امہ آشرے کے بچوں کو چھے کلمے بھی نہیں آتے آلہ حضرت نے اس زمانے میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی تھی جس عمر میں بالک لڑکا تیرہ سال چودہ سال کا کیا عمر ہوتی ہے جس عمر میں بالک لڑکے کو غسل کے فرائض کا پتا نہیں ہوتا اس وقت میں آلہ حضرت علم پورا کر کے مفتی بن چکے تھے آپ نے پہلا جو فتوہ دیا یہ میرے آدمے ہیں فتاوہ رزویہ یہ میرے پاس جو چھاپا موجود ہے اس کی بڑی بائیس جلدیں ہیں اور جو اب پاکستان میں چھپ رہا ہے اس کی ہیں تیتی جلدیں یہ ایک کتاب کا نام ہے جو کہ بائیس جلدوں پہ موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی تیرہ سال کا تھا جب جس دن میں بالی ہوا جس دن مجھ پہ نواز فرض ہوئی ہے اس دن فرمایا ایک مسئلہ آیا اور میرے والد محترم نے میرا علمی کمال دیرتے ہوئے مجھے اپنی سیڈ پہ بٹھا دیا اور سیڈ بھی کوئی گدی نشین والی نہیں تھی بلکہ یہ سیڈ تھی دارالعفتہ والی فتوہ جس پر بیٹھ کے جس مسند پہ جس سیڈ پہ بیٹھ کے مفتی فتوہ دیتا ہے میرے باپ نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا اور کہا ہے عمر ازام آج کے بعد آپ نے فتوہ دینا ہے باہر ایک آدمی آیا اور آپ کے والد سے کہنے لگا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو والد صاحب آپ کے جو تھے مولانا نکی علی خان انہوں نے کہا اندر چلے جائے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہ اندر آئے تو دیکھا ہے آلہ ذرہ کے ابھی داری بھی نہیں تھی ابھی داری بھی نہیں آئی اور مفتی بن چکے تھے تو باہر اگر اس نے کہا اندر تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا وہ بچہ دیکھنے میں بچہ ہے لیکن عقل کے لحاظ سے بزرگوں کا بھی بزرگ ہے اس لئے داری میں سفیدی آ جائے انسان بزرگ نہیں ہوا کرتا اور ایسی ہم ایج کے لحاظ سے ضعیفی کے لحاظ سے اس کو بزرگ کہہ دیتے ہیں حقیقت میں اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے بزرگ وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ بوجھ اور عقل دیئی ہے وہ بندہ بزرگ ہوتا ہے دینی لحاظ سے بزرگ بنے عمر کے لحاظ سے تو سب بزرگ ہیں تو آلہ حضرت سے کہا آپ کے والد نے اس سے کہا کہ بھئی اندر چلے جاؤ اندر احمد رضا خان جو میرے بیٹا ہے وہ آپ کو فتوہ لکھے دے گا پہلا مسئلہ آلہ حضرت کے پاس جو آیا فتوہ کے لئے وہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ تو نہیں پھلایا لیکن دودھ جو ہے ایک کترہ اس کے ناک میں سے حالق میں اتر گیا اور پیٹ میں چلا گیا ایک کترہ پھلایا نہیں ہے وہ ایک کترہ چند کترہ اس کی ناک میں گر گئی اور وہ اندر چلے گئے تو کیا اس سے وہ حرمت ثابت ہو جائے گی میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے نکاح کا جب موضوع تھا آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ اگر کسی بندے کا خونی رشتہ ہے تو خونی رشتے میں فپی کے ساتھ خالہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا اسی طرح جس طرح خونی رشتے میں ہوتا ہے اگر کسی نے کسی کو دودھ پلا دیا وہ عورت بھی اس پہ حرام اس کی بیٹی بھی حرام اس کی جو رشتے میں لگتی ہے شوہر کی بہن یا اس کی اپنی بہن وہ بھی حرام جس طرح خونی رشتے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں اس طرح دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں جس کو انہوں کہتے ہیں دودھ شریک بھائی ٹھیک ہے نا تو حضرتِ آلہ حضرت کے پاس مسئلہ آ گیا بڑا پچیدہ مسئلہ تھا کہ دودھ پیا نہیں ہے بچے نے ناک سے چلا گیا ہے تو اس سے بھی وہ شرائط آئید ہو جائیں گی آلہ حضرت نے فرمایا ہے بلکل چند کترے بھی حلق میں اتر گئے تو اس سے اس کے قریبی رشتے دار کا جو تعلق ہے وہ حرام ہو جائے گا اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور عمر کیا ہے آپ کی تیرہ سال تیرہ سال کی عمر میں آپ کو پہلا فتوہ آپ نے لکھے دیا تو یہ یاد رکھئے دین کے اندر نا ایج نہیں دیکھی جاتی عمر نہیں دیکھی جاتی دین کے اندر جو دیکھا جاتا ہے اس کا علم اور تقوی اور حالہ حضرت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اپنا یہ کمال تھا کہ آپ خود اتنے بڑے ولی بن گئے انسان کا پیچھے سے خون کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ نیک بنتا ہے اب داتا صاحب کو اگر آپ دیکھئے آج کا لورس بھی چل رہا ہے داتا صاحب کا تو داتا صاحب کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے وہ سول پاک کی اولاد کا امام حسن مجتبہ کی نسل میں سے ہے نا تو امام حسن کا خون ہے جو داتا صاحب میں چمک مار رہا ہے اس لئے کوئی بھی ولی آپ دیکھیں حضرت مجدد الفثانی کو دیکھیں ان کے خون میں حضرت عمر فاروق کی جلگ نظر آتی ہے کیونکہ آپ فاروقی ہیں نسلی لحاظ سے آلہ حضرت بھی نسلی لحاظ سے نبی پاک ایک صحابی ہیں حضرت کیس حضرت کیس کی آگے جو نسل چلی ہے آلہ حضرت ان میں سے ہیں جس طرح حضرت کیس اٹھتے بیٹھتے نبی پاک کی ناتے پڑھا کرتے حضور علیہ السلام کی تعریفیں بیان کیے کرتے آلہ حضرت کا بھی اٹھنا بیٹھنا کھلونا بات کرنا سننا سب کچھ اللہ کے نبی کی محبت کے اندر ہے اور آج ہی ان کی محبت کا جیتا جاتا ہے ثبوت ہے کہ سنیوں کی جہاں بھی مزید ہوگی جمعے کے بعد وہاں پر مصطفیٰ جانے رحمت پڑھا جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ جانے رحمت کس نے لکھا ہے یہ آلہ حضرت بحلوی نے تو آلہ حضرت بحلوی رحمت اللہ علیہ بھی بچے تھے چھوٹی سی عمر تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھوایا آلہ حضرت کو چھے سال کی عمر میں چھے سال کی عمر میں آلہ حضرت نے روزہ رکھا ابھی فرض نہیں ہوا جب روزہ رکھوایا تو دروازہ بند کر دیا دوپیر کا ٹائم تو آلہ حضرت کے لئے تھوہا سے کھانا پکا لیا کہ اس کو عزماتیں ہیں تو میں کہتا ہوں جو تربیت ہے نا اصل میں وہ ماں باپ کی گود ہے آپ کے بچے نے بڑا ہو کر جو بھی بننے نا وہ تمہاری تربیت کے اوپر ہے اگر تُو چاہے تو اس کو ڈاکو بنا دے تُو چاہے تو اس کو ولی بنا دے اب یہ تمہاری اپنی تربیت ایسی ہونے چاہیے بڑے ہو گئے بچے اس کو کھینج رہے نماز پڑے یہ کر وہ کر وہ نہیں مانتا اصل میں ٹائم تو وہ تھا جو بچے کی چھوٹی اسی عمر ہے چھے سات سال یہ عمر ہوتی ہے بچے کی ذہن سازی کی بچے کو پتہ چلتا ہے میرے بڑا کیا کر رہے اور میں نے کیا کرنا ہے بڑا ہی بے نمازی ہوگا بڑا ہی شرابی ہوگا بڑا ہی چرزی ہوگا تو چھوٹوں نے تو پھر وہی کام کرنے تُو چاہے جیتاں مرزی اس کو منع کر لے وہ نہیں منع ہوگا تو حالہ حضرت کو اس کے والد نے عزمائی کہ دیکھتا ہوں یہی میرے بچہ واقعی قابل آئے گا نہیں ہے تو کھانا تیار کر لیا دروازے بند کر دی گھر کے کھانا پڑا ہے فرمایا بیٹا احمد عزا کھانا تیار ہے باہر کوئی بھی نہیں ہے دروازہ میں نے بند کر دیا ہے تجھے بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے گرمیوں کا روزہ بھی ہے تو کھانا کھالے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو والد صاحب سے کہنے لگیا بیٹا کہ اباجان اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا چھے سات سال کی عمر ہے تو بچے کو یہ عمر ہے بچے کو سمجھانے کی یہ عمر ہے بچے کی دربیت کرنے کی بڑا ہوگے شور شرابہ ڈالا اس کو مارتے ہو پیٹتے ہو وہ نہیں مانے گا گا بی بی تم نے اس کا جو بچپن والا ٹائم ہے اس کو سمجھانے کا وہ ضائع کر دی ہے تو آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام عمر رضا اس زمانے سے ہی آپ نمازی اور یہاں تک یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو بے پردہ عورتیں وہ گلے سے گزر رہی فرمایا میں نے شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی شلوار نہیں پہنی تھی اور کمیس فرمایا میری لمبی تھی تو میں نے جب وہ برنا بے پردہ عورتیں جو تھی وہ گزر رہی ابھی نبالی گیا علیہ حضرت فرمایا اللہ نے بچپن سے ہی میرے اندر وہ عادر ڈالی تھی جو بڑے ہوگے لوگوں وہ سمجھ آتی تھی فرمایا کمیس میں نے اٹھائی اور آنکھیں اپنے پردہ کر لی آنکھوں کے سامنے کپڑا رکھ دی ہے کمیس کا تو وہ عورتیں فرمایا مجھے دیکھ کر وہ ہنسے اور مزاگ اڑھائیں کہ کتنا بے وکوف ہے آنکھوں کو دھانپنے کے لیے اپنی شرمگاہ کو نندہ کر دیا تو آلہ ذریعہ نے اسی وقت عورتوں سے کیا کہا نظریں جھکی ہوئیں آنکھوں کے آگے کپڑا فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا وہ نظر کے ذریعے سے ڈالے گا اس لئے جس کی نظر کی فاضد ہے نظر جس کی پاگ ہے نظر بچی ہوئی ہے تو دل بھی بچا ہے اور جب دل بچا ہے تو پھر اس کی شرمگاہ بھی بچ جاتی ہے یہ گناہ کا رستہ جو اختیار ہوتا ہے یہ نظر کے ذریعے سے کام آنکھ سے شروع ہوتا ہے دل میں جاتا ہے اور دل تمہیں حکم دیتا ہے یہ کام کر تو اس زمانے میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ تھے شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ حضور گوزے پاکی اولاد میں سے تھے تو وہاں پر وہ تشریف لے گئے اور ابھی بھی چشتیاں اور قادری کے جو بزرگ ہیں وہ بہت جلدی کسی کو خلافت نہیں دیتے بڑا مجاہدات کراتے ہیں بڑا جناب اس پر وظائف عبادتیں ریاضتیں اور پھر جا کے خلافت دیتے ہیں نقشمندی جو بزرگ ہے وہ مجاہدات تو نہیں وہ لیکن سنت کی تباہ پر دیتے ہیں تو وہاں آلہ حضرت چلے گئے عمر بیس سال ہے بیس سال کی عمر ہے ابھی حضرت شاہ آل رسول جو نبی پاک کی اولاد میں سے تھے غوثی پاک کی نسل میں ان سے جا کے بزرگوں سے ہاتھ ملایا انہوں نے وہیں پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو پہلی ملاقات میں سب کچھ عطا کر دیا تو اور مریدوں نے شک کیا سرکار یہ کیا بات ہے ہم تو اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں دیا اور یہ لڑکا آیا ہے بریلی سے اس کو سب کچھ دے دیا تو آلہ حضرت بریلی رحمت اللہ علیہ کے جو مرشد تھے انہوں نے فرمایا دیکھو تم لوگ آئے ہو تمہارے لیے دیا سلائی تیل سب کچھ کا بندوبست میں نے کیا ہے اور چنگاری بھی پھر میں نے لگانی ہے لیکن فرمایا یہ جو نوجوان ہے تیار لیا ہے میں نے سرے ایک چنگاری لگانی ہے یعنی کام تیار ہے میں نے سرے نظر مار کر حضور کے عشق کی شما کو روشن کرنا بس اندر مال سب سمان تیار ہے تو آلہ حضرت کی ذات ایسی عظیم ذات تھی تو اس وقت جب آپ کے پیر خانے میں حضرت شاہ الرسول رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کے بارے میں جو بات کہی وہ بڑی دلچسپ ہے آپ نے برمایا کہ قیامت والدین میرا کوئی عمل بھی مجھے مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا لیکن ایک چیز اللہ کو قبول ہے کہ جب اگر اللہ نے قیامت کو مجھ سے پوچھ لیا کہ اے آلِ رسول تیرے پاس کیا ہے کیا لے کے آئے میرے پاس تو فرماتے ہیں شیر میں انہوں نے بیان کیا بروزِ حشر جو مجھ سے پوچھے گا خدا اے آلِ رسول بتات اللہ ہے کیا تو کہہ دوں گا لیا ہوں احمد رضا یا الہی یہ امانت سلامت رہے رمایا قیامت والدین اللہ مجھے پوچھے گا کیا لائے تو میں کہوں گا یا اللہ ایک بندہ تیار کیا ہے جس کا نام احمد رضا یا اللہ اس کو قبول کر لے تو انسان دنیا میں بڑے عمل کرتا ہے لیکن کچھ عمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو اس پہ ناز ہوتا ہے تو آلہ حضرت ایسے مرید تھے کہ ان کے پیر کو ان پر نازتا ان کے شیخ کو نازتا تو آلہ حضرت کی جب شاعری لوگوں نے سنی نا آپ کے اشاعر سنتے تو بہت بڑا اُس زمانے میں ایک شاہر ایک چودری تھا وہ آلہ حضرت کے پاس آگیا کہ آجی آپ نے بڑے بڑے تعریفیں بیان کی ہے اللہ کے نبی کی صحابہ کی اولیاء کے بارے میں غصے پاک کے بارے میں بڑے شیر بیان کی ہیں کوئی ایک شیر ایک آدھا شیر ہمارے بارے میں بھی آپ کہہ دیں ہماری صوت بیان کر دیں ہم آپ کی خدمت کریں گے تو فرمایا آلہ حضرت بریلوی نے پھر وہ جو اس کا جواب ہے وہ ناعت کی شیر میں دیا فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جرہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں فرمایا یہ تو کمال حضور کے ہیں کہ ہم ان کی ناتیں بیان کرتے ہیں یہ یہی پھول خارے سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں فرمایا حضور پھولوں میں سے ایسے پھول ہیں جس کے ساتھ کانٹا کوئی نہیں اور شمع میں سے ایسا شمع ہے جس کا دعاں بھی کوئی نہیں فرمایے یہ زبان اللہ کے نبی کی سنا بیان کرتے رہے گی کبھی بھی دنیا بھی وڈیرے کی اس تاریخ بیان نہیں کرے گی کبھی بھی اس کا کلم دنیا کے لیے نہیں چلے گا کبھی اس کی زبان دنیا کی تاریخ دینی چلے گی جب بھی چلے گی احمد رضا کا کلم ہو یا زبان ہو نبی کی حضرت نموس کے لیے چلے گی تو آل ازر فاظر ابریلی ہر لحظہ اپنے نبی کی تاریخ بیان کی ہر حالت میں آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی تو آج ہم بھی لوگوں کی بڑی تاریخیں کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تاریخ کا میار کچھ اور ہے لیکن آل ازر فاظر بریلی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو تاریخ ہے اس کا میار کچھ اور ہے تو آل ازر امام اہل سنت اس زمانے میں ترکوں کی حکومت تھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا خلافت عثمانیہ یہ حجاز کا سارے علاقہ یہ ترکیوں کے پاس تھا اور مکہ اور مدینہ اس وقت سنیوں کے پاس تھا آج تو نجیریوں کے پاس ہے نا اس زمانے میں یہ سنیوں کے پاس تھا انشاءاللہ وہ وقت آئے گا دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ درود و سلام کی صدائیں مدینہ منورہ میں اور مکہ شریف میں انشاءاللہ پھر بلند ہوگی اس زمانے میں جب آل ازر ادار کا دور تھا ترکوں کی کمت تھی اور ترکی جو لوگ تھے ترک والے یہ اندوستان کے سنیوں سے بڑا پیار کرتے تھے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ترکوں کا ابھی بھی عقیدہ وہی بزرگان ایدین کے پاس جانا پیران اعظام کی عدب کرنا ان کے پاس بیٹھنا زیارات مزارات اولیائے کے پاس ان کے پاس حاضری وہ دیتے رہتے ہیں اس زمانے میں بھی یہی رواج تھا جنت الوکی جنت المالہ مکہ شریف میں جو قبیستان ہے وہاں پہ حضور کی بیویوں کے حضور کے صحابہ کے مزارات تھے چھوٹے چھوٹے تو آل ورد اس زمانے میں گئے وہاں مکہ تو کسی نے وہاں پر ابھی یہ وہابیت کا نیا نیا پروپاگنڈا شروع ہوا تھا یہ وہابیت ہو دیوبندیت ہو یہ تو بات کی پیداواریں ہیں اصل میں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اگر کوئی مکتبہ فکر چل رہا ہے وہ اہل سنت واجمات ہے یہ جو ہم نے بریلوی کی جو تقسیم کر دی ہے یہ بھی غلط ہے آلہ ظرہ نے کبھی اپنے آپ اپنے مسلک کو بریلوی نہیں کہا وہ اہل سنت کہتے تھے اور ہمیں بھی اہل سنت ہی اپنے آپ کو کہنا چاہیے بریلوی ایک نسبت ہے شعر کی کوئی مسلک نہیں ہے کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے آج لوگوں نے بریلوی جو یہ رسول اللہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بریلوی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا میں لوگ یہ رسول اللہ کہتے ہیں پوری دنیا میں حضور کے ناتے پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بریلوی شلیللی نہیں کہتے ہیں سب سنی کہتے ہیں آلہ ظرہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے تھے تو اس زمانے میں ابھی خلافت عثمانیہ کبزور پڑھ رہی تھی تو محمد بن عبدالوحاب نجدی کی جو تحریک تھی یہ ابھی نہیں نہیں سٹارٹ ہوئی تو اس زمانے میں فتوے لگونا جاری کر دیئے کہ جو نبی پاک کے لئے علم غیب مانے وہ نعوذب اللہ مشرق ہے جو حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہے یا حضور کو قبر میں زندہ مانے وہ نعوذب اللہ وہ مشرق ہے اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیئے تو آلہ ظرہ کو پتا چلا آپ اس وقتیں مکہ میں اور حرم مکہ کا جو شریف مکہ تھا گورنر تھا اس کے کان برے اس زمانے کے بدعقیدہ لوگوں نے تو آلہ ظرہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ اس وقت حالت بخار میں بیمار تھے اور حج کا موقع تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے جواب میں نبی پاک کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لئے آٹھ گھنتے لگاتار کوئی کتاب نہیں آپ کے پاس کوئی لائبریری نہیں نہ اس زمانے کی کوئی ٹیکنالوجی تھی آلہ حضرت غحمت اللہ تعالیٰ علیہ آٹھ گھنٹے مسلسل حضور کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لئے ایک کتاب لکھی الفتوات المکیہ آپ نے لکھ کر ان کے جو عقیدے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے آلہ حضرت نے آٹھ گھنٹے کے مختصر وقت میں تین سو صفات کی کتاب لکھے ان کا جواب دے دیا اور یہ کتاب ہے حسام الحرمین کبھی یہ پڑھا کریں کوشش کریں کہ اپنا متعلق اپنا متعلق کا ذوق رکھیں ہم لوگ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اقبال بھی جب لندن اور یورپ کی لائبریڈیو میں جب گئے نا تو اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جب وہاں پر اپنے بڑوں کی کتابیں دیکھی تو میرا جو ہے سینہ وہ سیخ پارا ہو گیا غم میں نڈال ہو گیا کہ یہ وہ ہمارے بڑے اسلاح تھے جن کی کتابیں ہم نے چھوڑ دی انگریزوں نے پگڑ لی اور وہ پڑھ کے اپنی ٹیکنولوجی بنا کر ہمیں جناب ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یورپ اور یہ باہر کے ممالک بڑے کامیاب ہیں اور بڑے جناب ترقی آفتے ہیں انہوں نے کوئی اپنے گھر سے ترقی نہیں لائے انہوں نے ہمارے بڑوں کی کتابیں پڑھی تو اقبال فرماتے کہ میرا دل دکھتا ہے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ہماری جو بڑی اسلاح کی جو دولت تھی ہم نے وہ غیروں کے دے دی اور ہم نے اپنے لیے صرف دنیاوی قوائد و ذوابت کو لے لیا تو یہ جو کتابیں یہ کبھی آپ پڑھیں تین سو علماء اس زمانے کے آلہ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں تین سو علماء کے دستخط کروائے جو آئے لوگ ہم یہاں پر سینہ چوڑا کر کے حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے علم غیب مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو وسیلہ سمجھتے ہیں آقا کی شفاعت کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد اس سالِ ثواب کا جو کنسرمٹ مانتے ہیں اس کے علاوہ کئی درجنوں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اقاعد میں شامل ہیں یہ اگر آلہ حضرت کی ذات نہ ہوتی تو یقین مانے سب مسلمان اس سے منکر ہو جاتے یہ اس زمانے میں آلہ حضرت نے علمی اپنے کلم کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے تو ہمیں چاہیے اپنے بڑوں سے اپنے بڑوں کے جو علمی دولت ہے اس کو تھامیں اس کو پڑھیں پڑھنے کا ہمیں زوگ نہیں ہیں اور دیکھیں نا چھبی سفر سفر و مزفر اس مہینے کی آج میرے سے اٹھارے ہیں چاند کی بیس ایکیس بیس بیس سفر و مزفر چھے دن کے بعد چھبی سفر کو آلہ حضرت کا یوم وصال ہے اور جب دنیا سے جا رہے تو وسیعت لکھوائی فرمایا میں دنیا سے جانے لگا یہ وسیعت لے لو اس وسیعت میں نہ بیوی کا ذکر نہ بچوں کا ذکر نہ پراپٹی جائدات کوئی چکر نہیں آپ نے میں چلے جاؤں تم نے ہر ہر دن میرے فوت ہونے تک چالیس دن تک تم نے لگاتار بریلی کے غریب لوگوں کو تم نے آلہ شہانہ کھانا کھلانا ہے کہ جو وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکیں ان کو کھانا کھلانا اور فرمایا ان غریبوں کی مدد کرنا جو نبی کا دین پڑھنے کے لئے آئے آپ کے بریلی میں اس زمانے میں لوگ پڑھنے آتے تھے مدرسہ تھا آپ کا تو آپ دنیا سے جاری یہ جمعہ کا ٹائم تھا جمعہ کی دوسری ازان ہو رہی تھی اسی وقت بھاگتے ہوئے مولانا عمجد علی آزمی صاحب بارے شریعت جنہوں نے بارے شریعت کے اوپر بڑی مشہور کتاب ہے بارے شریعت مسئلہ مسئل کی کتاب وہ کتاب لکھنے والے خود مسئلہ اتنے بڑے عالم ایک مسئلہ میں فس گئے آلہ حضرت کی روح جو ہے وہ پاؤں گھٹنوں تک آ گئی تھی دنیا سے جارے اور جاتے ہوئے آپ نے وہ حضرت آلہ حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ جی اس مسئلہ کا عالم میں بتا دے مجھے کتابوں میں نہیں مل رہا آمنے والے فلان کتاب ہے اس کی فلان جل اور فلان صفحہ کے سیدھے طرف دیکھو گے تو تمہیں مسئلہ مل جائے گا دنیا سے جاتے ہوئے بھی آلہ حضرت ایک علمی مسئلہ بتا کر پھر دنیا سے گئے اور جانے سے پہلے کیا کہا تھا فرمایا میں جب چلے جاؤں دنیا سے تو فرمایا اتنی گہری تیسرا سوال کہ ان کے بارے میں تم کیا دنیا میں کہا کرتے تھے فرمایا اتنی گہری قبر کھوڑنا کہ اہم رضا اپنے نبی کے استقبال کھڑی ہو کر کرے قبر میں ہمیں تو ڈل لگتا ہے نا قبر یار گہری نہیں ہونے چاہیتی لوگ تو چھوٹی چھوٹی مطلب کہ مردہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اتنی چھوٹی اور تن قبریں کھدواتے ہیں تو اللہ حضرت نے کہا میری قبر اتنی ہو کہ میں پورا کھڑا ہو سکوں تو آپ کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا اور اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علی رحمہ دنیا سے چلے گئے تو ملک شاہ میں بہت بڑے عالم کے خواب میں حضور آئے اور نبی علیہ السلام کسی کے انتظار کر رہے تو انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کس کے انتظار کر رہے فرمایا ہاں بریلی سے آج احمد رضا ہمارے پاس آنے والے ہیں تو جب حساب لگایا وہ